بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میدھائی سب خیریت سے ہوئی چینل پر نئی ابتے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیں آج آپ کے ساتھ سعودی عرب میں بنا جانے والے میٹھے کی آسان سی ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں یہاں جو ہے تین کپ میں نے دودھ لی ہے اور کنڈینس ملک استعمال کر لیں یہ آپ شوہر لے لیں وہ آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے یہاں میں نے کنڈینس ملک لیا ہے اور لائچی پاورڈر ون ٹی سپون اور اس کے اندر دو سے تین ٹی سپون آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور لائچی پاورڈر کو اچھی طرح اس میں مکس کر دینا ہے اور ساگو دانہ لی ہے دو ٹی سپون اور ون فورتھ کپ جو ہے ملک پاورڈر لینا ہے آپ نے اور کریم چیز لینا ہے کسی بھی کمپنی کا لے لیں میں نے یہاں مرائی کا استعمال کیا اگر آپ ساگو دانے کا نام سن کے ویڈیو کو سکپ کرنے والے ہیں تو ایسا بلکل مت کیجئے گا طریقہ بھی علاقہ بنانے کا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی زبدوس ہونے والا ہے ہم نے جو کتابوں میں سیکھا ہے ساگو دانہ کیسے بناتے ہیں یا گھر میں جیسے بنایا جاتا ہے اس میں یہ تاکہ ساگو دانہ کا بھگو ہو کر رکھا جاتا ہے لیکن اس میں ایسا بلکل نہیں ہے ہم نے ویسے اس کو استعمال کرنا ہے دودھ گرم ہونے پر ہم لائچی پاورڈر جو ہم نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ نے چینی استعمال کرنی ہے چینی ڈال دیں اس میں یا کنڈنس ملک استعمال کر رہے ہیں وہ ڈال دیں چینی اپنے حساب سے ڈالیے گا ہم لوگ بہت کم میٹھا کھاتے ہیں اس لئے میں نے دو ٹی سپون جو ہے کنڈنس ملک استعمال کی ہے یہ بھی مجھے جو ہے زیادہ ہی لگ رہا تھا فلیم جو ہم نے میڈیا میں رکھنا ہے دوب نے میٹھا جو ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ساگو دانہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے لوگ فلیم پر تقریبا پانچ سے چھ منٹ تک پکانا ہے جب تقریبا ہمیں لگے کہ یہ ہاف ڈن ہو گیا ہے تو اس میں جو ہم ملک پاورڈر ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو مزید پکائیں گے کیونکہ اس کو بھگو ہو کے نہیں رکھا تھا اس لئے اس نے تھوڑا سا ٹائم لینے پکنے میں اگر ہم سعودی عرب کے کھانوں کی بات کریں تو بہت ہی مزید ہوتے ہیں اگر آپ شروع شروع میں سعودی عرب آتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چیز مزید نہیں لگتی جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو ایڈیا ہوتا ہے کہ بہت مزید ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سپائسی نہیں ہوتے اور ان کی کھانے کی جو پیزنٹیشن ہوتی ہے نا وہ بہت ہی کمال کی ہوتی ہے گھروں میں اتنے اچھے طریقے سے چیز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے نا کہ دیکھ کے اچھا خاصا بندہ جو ہے نا نا کرتے بھی کھا لیتا ہے اب ہم اس میں کریم چیز ایڈ کر دیں گے اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ اور پکائیں گے فلیم ہم نے اس کا لوئی ہی رکھنا ہے اور جیسے یہ کریم چیز اس میں میلٹ ہوگا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اور تھنڈا ہونے پر مزید جو ہے بلکل کھیر کی طرح ہو جائے گا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی کمال کا ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ اس کو باہر باہر بنائیں گے میٹھا ہمارا ریڈی ہو گیا چولا بند کر دیتی ہوں اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد گرم کھانا چاہیے تو وہ بھی ٹیسٹی لگتا ہے لیکن تھنڈا زیادہ مزی کا لگتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو تھنڈا کر کے ہی کھائیں آرے گھر میں جب میٹھا بنتا ہے تو ہم بڑا سارا ڈنگا لیتی ہیں اس میں ڈال کے رکھ دیا اور یہ جی راڈی ہو گیا جس کا جتنا دل چاہے وہ کھائے لیکن آج ہم ایسا بلکل نہیں کرنے بارے کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آج ہم جو سعودی ڈش ٹرائی کر رہے ہیں تو اس کو پریزیانٹ بھی ہم سعودی سٹائل میں کریں گے ان کا جو کھانا ہوتا ہے بہت لیمٹیڈ پورشن میں ہوتا ہے کہ کھانے والے کو زیادہ بھی نہ لگے اور وہ اس کو انجوائے بھی کریں تو اس کے لیے میں نے دو طرح کی ڈبیاں استعمال کی ہیں ایک چورس ہے ایک ذرا گھول ہے ایک کا ڈھککن ہے دو کے ڈھککن نہیں ہے تو اس میں ڈالیں گے اور اس کو ایک بندے کے لیے سرونگ جو بہت زبدست ہے بہت مناسب ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ڈالیں گے اور اس کو لگ لگ تھنڈا کریں گے اور یہی چیزیں جو ہیں ان کے دستر خان کو جو ہیں ان کی رونک بڑھا دیتی ہیں چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن ان کو اتنی اچھی طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور یہ میں نے کہا تھا کہ جب ٹھنٹا ہوگا تھوڑا اور ٹھک ہو جائے گا تو یہ بلکل خیر کی طرح بن گیا ہے بہت مزے کا اور بہت ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ تھا تو یہ دو ڈبیو میں میں نے ڈالی ہے اور تیسرا پاس ہی سسٹر آئی تھی میں نے کہا اچھا یہ میں سائٹ سے اس کو ساف کر لوں آپ تب تک تیسری ڈب بھی مجھے ڈال دیں کوئی کیچن میں آ جائے تو اس کو بلکل خالی ہاتھ مت جانے دیا کریں کوئی کام کروا دیا کریں تھوڑا سا سائٹ پہ لگیا تھا اس کو میں نے ٹیشو کی مزے سے ساف کر لیا اور یہ دیکھنے میں کتنا زبدس لگ رہا ہے جو سرونگ ہے ایک بندے کے لیے کافی ہے میں نے تھوڑا بنایا تھا کہ میٹھا زیادہ ہوئی کہ ہم کھاتے نہیں ہیں تو پریزنٹ کر کے نا مجھے اندر سے بڑی فیلنگ اچھی سی آ رہی تھے اچھا کہ آج ڈیفرنٹ ریسپی ٹرائی کی ہے اور دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے نا تو یقین جانے ہیں کھانے میں اتنا ہی زیادہ مزیدار تھا انشاءاللہ جو آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ایک بار میرے کہنے پر اور یہ جی تھوڑا سا اور اس کی لک کو اچھا کرتے ہیں وہی میں نے بات کی کہ سعودیہ کے جو کھانے ہیں وہ دیکھنے میں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ ضرور اس کو ٹرائی کرنا چاہیے اگر آپ سعودی مارکٹ میں جانے کے اتفاق ہو تو میٹھے کی اتنی ورائیٹی ہوتی ہے نا کہ دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ جی ہمارے زبادہ سا آج کا میٹھا ریڈی ہو گیا بہت ہی مزیدار تھا آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے باقی یہ آپ پہ آپ اس کا ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کریں گے یا اس کو ابھی کھا لیں گے یہ آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے اچھا یہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی